رحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیزوان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عجیم آج مجھے جس موضوع پر جنمنٹ لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا علمان ہے کردار سے قوموں کی تقدیر بدلی ہے جناب ساتھ اس موضوع پر لکھنے کے لیے جب میں نے تاریخ پر روشنی ڈالی تو میرے سامنے کا مناظر آئے جب کردار سے قوموں کی تقدیر بدلی جی ہاں ذرا سوچ کے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پر سوار ان لوگوں کے بارے میں جن کے اچھے کردار کی وجہ سے انہیں جودی کے پہاڑ پر نجات کی نویت سنائی گئی اور کائنات کے ذرے ذرے نے ان کی تقدیر کو بدل دے دیکھا اج اوروں کی سرزمین پر بیٹھ کر ذرا سوچ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جن کے اچھے کردار کی وجہ سے ان کے لیے سمندر سے راستے پڑھائے گئے اور ان کی تقدیر کو بدل کر اور اب سوچئے اور اب کے ان لوگوں کے بارے میں جو بیڈیوں کو زندہ دخن کر دیا کرتے تھے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ان کی تقدیر کو ایسا بدلا کہ پوری دنیا عبد و سلامتی کا گہبارہ بن گئی ایک ایسا گہبارہ جہاں گردوں کو سہارہ ملا دوبتوں کو کنارہ ملا حقیروں کو شخص بنا دیا گیا یدیموں کو دستے شخصوں محبانی بچھا گیا ماں کے پاؤں تالے زندگی لاز کر گئی شہر کو بجازی خدا مانا گیا اور اب آپ سوچئے اپنے اس دھردی کے بارے میں جہاں شاہ عبدالدی بھٹائی کے سپیانہ اشار سے سوچوں کی تابیر بدلتی ہے سچے سربست کے علم و افکار سے عمال کی تاثیر بدلتی ہے اور پھر میری زبان میں افتیار یہ پکار ہوتی ہے کہ یہی مقیقت ہے گردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے گردار نے محمد علی جنابوں اپنے آدم بنا دیا گردار نے عبدالقدیر خان کو محسن پاکستان بنا دیا گردار نے گھنگار کا آلی بنا دیا گردار نے ابوغدن کو سردین بنا دیا گردار نے عمر کا فاروق بنا دیا گردار نے علی کو شیر خدا بنا دیا اور اسی گردار نے قوموں کا پستی سے نکال کر بلیتی مقشی تو پھر جب ہر دور میں کردار سے قوموں کی تقدیر بدلی تو میں یہ یوں نہ کہوں کہ جورت سے لوگوں کی تحریر بدلتی ہے ہمت سے خوابوں کی تعمیر بدلتی ہے آؤ مل کر سوار مقدر اپنا کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ